وی کے نیوز اتر پردیش اترہ کھنڈ سچ کا فارفی بھارت کے کئی شہروں میں یہ نظاریں عام ہیں جمعے کے دن کئی شہروں کا یاد آیا تھم جاتا ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ نمازی بیٹھ جاتے ہیں اور سڑکوں کے دونوں کناروں پر رسیاں باندھ کر پرشاسن بھی نمازیوں کو سرکشہ دیتا ہے لیکن اب یہ کسی ایک شہر یا علاقہ کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے مذہب کے نام پر لوگوں کو پریشان کرنے کے خلاف اب دوسرے سمودائے کے لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں اور بیروت کے بعد اب پرشاسن کو بھی جھگنا پڑ رہا ہے نمسکار میں ہوں چیتن پاتھا کا آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز لوگوں کے چلنے کے لیے بنائی گئی سڑکوں کا ٹریفک بینا ایجازت روکنا جرم ہے اور یہ جرم اس دیش میں کئی جگہوں پر ہوتا رہتا ہے لیکن یوپی میں اب یوگی آدیتنات کی سرکار نے اسے روکنے کا انتظام کر رکھا ہے یوپی میں پہلے سے ہی سڑک پر کھلے میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے لیکن اس کے باوجود اتر پردیش کے آگرہ میں بینا انومتی سڑک پر نمازی کھٹا ہوئے اور سرکار کے آدیشوں کے ساتھ ہی کانون کا بھی مزاک بنایا لیکن ایسا کرنے والوں کو اب یہ گلتی بھاری پڑھتی نظر آ رہی کیونکہ یوگی کی پولیس نے ان سب لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے ماملہ گڑ کی منڈی جسے ایم ایم گیٹ بھی کہتے ہیں وہاں بنی ایملی والی مسجد سے جڑا ہے یہی پر کچھ لوگوں نے سڑک کو گھر کر کھلے میں نماز پڑھی تھی اس ماملے میں آگرہ پولیس نے سنگیان لیتے ہوئے ڈیڑھ سو نمازیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق سڑک پر نماز پڑھنے کے دوران ٹریفک بادد ہوا اور نماز پڑھنے والوں نے انمتی کی شرطوں کا اولنگن کیا اس لیے پولیس نے دھارمک بھاوناوں کو ٹھیز پہنچانے دھارہ 144 کا اولنگن اور ساروجینک سمپتی نقصان نیوارن ادھی نیم کی دھارہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ انسپیکٹر ایم ایم گیٹ افدہش کمار اوستی کی تحریر پر لکھا گیا ہے دو اپریل کو ایملی والی مسجد کے بہار ترابی کی نماز ہوئی تھی بھیڑ زیادہ تھی اس لیے نمازیوں نے آدھی سڑک کو گھیر لیا تھا جس کی شکایت اکھل بھارت ہندو مہاسبہ نے پولیس مک کی تھی اپتی کے بعد موقع پر پولیس پرشاسن نے ادھیکاری پہنچے اور پولیس نے آدھی سڑک کھالی کرائی تھی مقدمے میں آیوجک سید ایرفان احمد حسین اور شامی اگھائی کو نامجد کیا گیا ہے ساتھی ڈیڑھ سو اگیات نمازیوں کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موقع پر ویڈیو گرافیک کرائی گئی تھی سبوتوں کے ادھار پر اب آگی کی کانونی کاروائی کی جائے گی پولیس کے مطابق دھار میں کارکرم کی انمتی کچھ شرطوں کے ساتھ دی گئی تھی ان شرطوں کا اولنگن کیا گیا رات دس بجے کے بعد بھی آیوجن چلا اس لیے ان کو بکشا نہیں جائے گا اس خبر میں اتنا ہی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لئے دیکھ پی رہیے ویکن نیوز